اسلام علیکم ویڈیو ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آ رہا ہوں ویڈیوز آج میں بات کروں گا آئیکیو سکور اور پروفیشنز کے بارے میں کہ آپ کا آئیکیو سکور کتنا ہونا چاہیے کس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں اور اس کا آپ کے کیریئرز کے اوپر کیا تعلق ہے 1921 کے اندر ایلبرٹ آئنسٹائن کو نوبل پرائز دیا گیا فیزکس کے اندر ان کی فوٹو لیکٹر تھیوری کے بارے میں اینسٹائن ایک بہت جینیس قسم کے فیزیسز تھے یہ مانا جاتا ہے کہ ان کا آئیکیو سکور 160 تھا 160 آئیکیو سکور کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے 99% لوگوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اور صرف 1% لوگوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے جو باقی سب سے زیادہ ذہانت میں آگے مانے جاتے ہیں اس تمام ذہانت کے باوجود یہ ان کی تصویر ہے اور ان کو ساری جندگی یہ محسوس نہیں ہو سکا کہ مجھے اس ذہانت کے باوجود ایک عدد ہیر کٹ کی بھی ضرورت ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ذہین لوگ اپنے آپ سے اس طرح سے غافل ہوتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیو کرنا ہے چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیوز آئیکیو سکور کس طرح سے کلکلیٹ کرتے ہیں آپ کے ذہانت کا اندازہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کا ایک فارمولا ہے آپ کی جو منٹل ایج ہے یعنی آپ کے جو ذہانت کی ایج ہے وہ کلکلیٹ کی جاتی ہے دیفرنٹ فارمولا کے ساتھ آپ کو سیکونس کے اندر کچھ تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اگلی تصویر کیا ہوگی یا آپ اگلی تصویر کو کس طرح سے منیپلیٹ کریں اسی طرح وربل انٹیلیجنس کے اندر سوال ہوتے ہیں اور اس کے اندر مختلف طریقے سے یہ جانچا جاتا ہے کہ آپ چیزوں کو کتنی طریقے سے حل کرتے ہیں یہ آپ کا منٹل سکور ڈیٹرمنٹ کرتا ہے منٹل سکور کو جب آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ کی اصل فیزیکل ایج کے ساتھ اور اسے آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں ہنڈڈ کے ساتھ تو آپ کی آئی کیو کی جو پرسنٹیج ہے وہ سامنے آتی ہے اگر آپ پندرہ سال کے ایک بچے ہیں اور آپ بوسٹ پرابلم سالف کرتے ہیں جو پندرہ سال کے ایک بچے عمومن کر سکتا ہے تو آپ پندرہ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا پندرہ کے ساتھ اور اس کو آپ کو ملٹیپلائے کرنا پڑے گا سو کے ساتھ تو جو آپ کا آئی کیو سکور ہے وہ سو ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ایج کے مطابق نارمل بچوں کی طرح پرفارم کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ پندرہ سال کے بچے ہیں اور اگر آپ سالف کریں وہ کوئسٹنز جو عمومن بیس سال کے بچہ کرتا ہے تو آپ کا آئی کیو انکریز ہو جائے گا آئی کیو خواتینوں حضرات ایک ایسا نمبر ہے جو کہ آپ کی عمر کے ساتھ سٹیبل رہتا ہے بڑھتی ہے آپ کی چیزوں کو پروسس کرنے کی سپیڈ اور صلحیت بڑھتی ہے اور چونتوں آپ کی ایج بھی بڑھتی جاتی ہے جو کہ فیزیکل ایج ہے تو اس وئے سے دونوں نمبرز بڑھتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور جو ریزلٹ ہے انڈ ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ سیم رہتا ہے یہ ایک چارٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس کے اندر ڈیفرنٹ پروفیشنز ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پروفیشنز کا آئی کیو کے ساتھ کیا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ چارٹ اس وئے سے دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جنرلی یہ پروفیشنز جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق ان آئی کیو سکورس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر آپ جنرلی ایک پروفیسر ہیں آپ میتھمیٹیشن ہیں فیزیسیس ہیں تو آپ کا آئی کیو سکور 131, 134 یا اس رینج سے زیادہ اوپر ہونا چاہیے کیونکہ اس کے اندر آپ کو کمپیکس پرابلم سالف کرنا پڑتے ہیں آپ کی اندرے کریٹیوٹی بہت ہائی ہونے چاہیے جو جو آپ اس کے لوئر انڈ کے پر آتے جائیں گے چارٹ پر آپ دیکھیں گے جو ایسی سکیلز ہیں جس کے اندر کریٹیوٹی کا استعمال کم ہے جس کے اندر آپ کی ریپٹیٹیو ٹاسک ہیں جو آپ کو بار بار کرنا پڑتے ہیں آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑتا روزانہ آپ کو ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے اس کے لئے آپ کو آئی کے سکور کام چاہیے جسٹا ایڈمیسٹریٹیو آفیس ہے بینک کلرک ہے وہ ایک ہی کام رضانہ بار بار کرتا ہے اس کے لئے کوئی نئی سکور نہیں سوچنا پڑتا اس کو نئی پروسسس اور انیلسس کے بارے میں خود سے ریسیجن بیکنگ نہیں کرنے پڑتی یہ کام اس کے لئے جو سینئرز ہیں وہ کرتے ہیں ان کو صرف وہی کام کرنا پڑتا ہے جو ان کو بتایا جاتا ہے اس طرح ان کا آئی کیو کے جو ریکوارمنٹ وہ کام ہوتی ہے اسی طرح آپ بالکل انسکری لیول پہ آ جائیں لیبررز کے لیول کے اوپر آ جائیں کونسٹرکشن ورکر کے لیول کے اوپر آ جائیں جوتے بنانے کے کام کے اوپر آپ اگر آ جائیں اس کے اندر تو کونٹیننسلی آپ کو ایک ہی کام کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی نئی چیز نہیں سوچنے پڑتا ہے اس ویسے جو لوئیس آئی کیو سکور ہے وہ آپ کو ان فیلز کے اندر چاہیے ہوتا سوالتینوزاد اس کے اندر یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ صرف آپ کا آئی کیو سکور یا آپ کے ذہانت جو ہے آپ کی جوب پرفارمنس کی پریڈکٹر علیدہ سے نہیں بن سکتی کیونکہ اس کے اندر اور بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کی پرسنیلٹی ٹریٹس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں فور ایکزمپل آپ اگر دیکھیں کہ اکاؤنٹرنٹ کے لئے آپ کو جو آئی کیو سکور چاہیے وہ کافی ہائی آئی کیو سکور چاہیے اور اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جن کا بگ فائیو کے اوپر ایکسٹر ورجن کے اوپر سکور بہت زیادہ ہائی ہے یعنی آپ ملن سارا لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں اور آپ گھر سے باہر آنا پسند کرتے ہیں ایکٹیوٹیز کو پسند کرتے ہیں تو اکاؤنٹرنٹ کے جوب باوجود یہ کہ آپ کا آئی کیو سکور اس سے میچ کرتا میریٹ کو میچ کرنا پڑے گا لجلس بنانے پڑے گے اور یہ کام آپ کے لئے لانگ رن بہت زیادہ بورنگ ہوگا ایک مثال لیتے ہیں بگ فائیو پرسنلیٹی ٹیسٹ کا میچ دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے آئی کیو سکور کے ساتھ ہو سکتا ہے ایکسٹر آپ کا آئی کیو سکور بہت زیادہ ہائی ہے آپ آئی کیو سکور بہت زیادہ سکور کر رہے ہیں اور آپ اگر ایک ڈاکٹر بنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت ساری اور چیزیں بھی دیکھنے پڑے گی اگر آپ کا بہت ہائی سکور ہے آپ انٹلیکچول ہیں آپ کریئیٹیو ہیں تو یہ سکور آپ کو چاہیے تاکہ آپ ڈیفرنٹ طریقے کی ڈکس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر سکیں آپ پیشنٹ کی جو ڈیفرنٹ پاسیبیلٹیز ہیں اس کو آرام دینے کے لیے یا اس کا علاج کرنے کے لیے وہ آپ کو سوچنے پڑے گی آپ کو ڈیفرنٹ پاسٹ اسٹوریکل میڈیکل ہیسٹری پڑھنے پڑھیں گی آپ کو ڈیسرچ پیپرس پڑھنے پڑھیں گی تاکہ پتہ چلے کہ آپ کس طرح سے مختلف طریقوں سے اس کا پیشنٹ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے نیورٹس حسم کا سکور بھی ریزنبلی ہائے ہونا چاہیے کہ آپ ایکسٹرا ریسک نہ لیں اس پیشنٹ کی لائف کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹ اس کے پر نہ کریں آپ اس کو ایک تجربے کے ذریعے نہ بنائیں بلکہ اس طرح سے میانہ روی کے ساتھ چلیں کہ آپ کا پیشنٹ بھی ہیلتھی ہو جائے اور آپ کا جو پرابلم ہے وہ بھی سال ہو جائے اسی طرح اگر آپ ایکسٹر ورشن میں ہیں تو آپ کو ایکسٹر ورشن ہائے ہونی چاہیے آپ کا سکور اتنا ہائے ہونا چاہیے کہ آپ اپنے سٹاف کے ساتھ انٹرائٹ کر سکیں ان کے ساتھ ملنے میں آپ کو پرابلم نہ ہوئے آپ کا ایک اچھا تعلق ان کے ساتھ بن جائے فائنلی یہ کہ آپ کی جو کانسٹرنس ہے وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے آپ ہارڈ ورکنگ ہوں آپ پر سفیر کرتے ہوں اپنے پروفیشن کے اندر یہ نہ ہو کہ آپ ایک علاج شروع تو کریں لیکن اس آپ کمپلیٹ نہ کر پائیں اور پھر آپ اپنے کسٹمر کو یا پیشنٹس کو درمیان میں چھوڑ دیں اپنے کالیگز کے ساتھ آپ کا برویہ ٹھیک نہ ہو آپ تنگ آ جاتے ہوں اس کے لئے آپ کی کانسٹریشنس کافی ہائے ہونی چاہیے پھر اس کے اندر ایک اور جو ایسپیکٹ ہے وہ ہے آپ کا اگریئیبلنس کا کہ آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو اتنی ہمدردی ہونی چاہیے کہ آپ ان کے پرولمز کو سمجھ سکیں آپ کو ان کا درد کا احساس ہو آپ کی ان کی مشکلات کا احساس ہو اور آپ ان کے لئے دل سے سوچیں دل سے کام کریں اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ اپنی ذات کے بجائے لوگوں کو پریفر کریں ان کی خاتے کوئی بانی دیں اور ان کے مسائل حل کریں تو یہ جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے اگر آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں تو اب ہمیں یہ ثابت ہوا اس سارے انیلیسز سے کہ آپ کے ایگریئیبلنس کا سکور ہائے ہونی چاہیے اوپننس بھی ریجنیبل ہائے ہونی چاہیے نورٹسیزم ایوریج ہونی چاہیے ہائے ہونی چاہیے اور اس کے لئے ایکسٹر ورجن بھی ہائے ہونی چاہیے اس کے لئے میں ایک بات کے وضاحت کر دوں کہ انٹیلیجنس اور آپ کا ٹیمپریمنٹ سب کچھ نہیں ہوتا جس طرح سے آپ کو میں نے بتایا آئین سین کے بارے میں کہ ان کا ایکیو ون سکسٹی سے اباؤو تھا یا ون سکسٹی تھا تو یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا دنیا میں صرف ایک پرسنٹ عبادی کا تناسوب ہے اور زیادہ تر آپ کو عام لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا جن کی انٹیلیجنس کام ہے یا جو سوچ بچار میں کام ہے تو ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے لئے آپ کو بہت تدبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے انٹیلیجنس لوگ اکثر دنیا میں دیکھے گئے ہیں کہ وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر پاتے ہیں ہارڈ وکنگ لوگ ہمیشہ زیادہ سکسسول ہوتے ہیں انٹیلیجنس کو اگر آپ دیکھیں جو سٹریٹ سمارٹ جن کو ہم کہتے ہیں ان کا لوگوں سے ملنا ملانا زیادہ ہوتا ہے جن کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں آپ نورمل جاؤز کے اندر دیکھ لیں جو لوگ بیس پچیس سال تیس سال ایک ہی کیریئر کو چوز کر کے اس میں لگے رہتے ہیں اور مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں اگر وہ اتنے انٹیلیجنس نہ بھی ہوں تو ان کا جو پروفیشن کا ڈیوریشن ہے وہ لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں انٹیلیجنٹ لوگ ہمیشہ نئی سے نئی چیزوں کی تلاش کے اندر رہتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ گفٹس دی ہیں کسی کا گفٹ دوسرے سے زیادہ ایمپورٹن نہیں ہے اور کسی کا گفٹ دوسرے سے زیادہ کم تر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق ڈیل کریں ان کے سوچ کے مطابق ڈیل کریں اور اپنے آپ کو لوگوں سے برتر مت سمجھئے کیونکہ انٹیلیجنٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی محب لگا کے بھیج دیا کہ آپ دوسرے سے زیادہ سپیشل ہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنٹ دی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بہتری کے لئے استعمال کریں اس کو اپنی ذات کی بڑائی کے لئے یا اپنے آپ کو سپیشل سمجھنے کے لئے مت لگائی ہے کیونکہ یہ ریسے سے ثابت ہو چکا ہے معروف سوشیولوجس ایمیل دوخائم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کا نام در دسو سائیڈ اس کے دونے نے یہ بات پروف کی ہے کافی سارے لوگوں کو سٹیڈی کرنے کے بعد کہ زیادہ تر لوگ جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ہائیلی سکیل پروفیشنز کے اندر ہوتے ہیں ان کا جو خودکشی کی شرائع وہ ان لوگوں سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے جو لوگ نورمل پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا جو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے اس میں یہ بات بھی آپ کی پرسنیلیٹی کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ اگر آپ کنزرویٹی وزم میں زیادہ ہیں اگر آپ ٹریڈیشنل پارٹیز کو ووڈ دیتے ہیں اگر آپ تبدیلی کے خواہن نہیں ہیں تو یہ بھی انڈیکیٹر ہے اس چیز کا کہ آپ کی پرسنیلیٹی جو ہے وہ کنزرویٹیزم میں آپ کا سکور زیادہ ہے اس کے علاوہ جو آپ کے دوست ہیں آپ کی کمپنی ہیں وہ بھی آپ کی پرسنیلیٹی کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو پانچ دوست ہیں وہ آپ کی پرسنیلیٹی کی ایک سمبری ہیں فردین وزنات انٹیلیجنس کا واحد مقصد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو سمجھے دنیا میں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے دنیا کے مسائل کو اپنی ڈیلیجنس کی مدد سے ہیلپ کرے اور لوگوں کے اندر ایک شعور جا کر کریں اسادزہ کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے انبیاء کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے ٹیچرز کا مقصد اور تمام ایسے لوگ پیرنٹس کا آپ کے دوستوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں اور دنیا کے مسائل کھول کریں بجائے یہ کہ ہم اپنی ذات میں کھو کر اپنے آنے کے مقصد کو بھول جائیں ہمیں لوگوں کے ساتھ ایسا رکھنا چاہیے جس سے ان کی ذہنی سطح اور ان کے علم کے اندر اضافہ ہو نہ یہ کہ ہم اپنی ذات میں محب رہیں انسان زندگی میں دوسروں کے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے کسی بھی کام کے لئے اگر آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہیں اگر آپ مثال لے لائنسٹائن کی اگر کبھی آئنسٹائن کا جوتہ خراب ہو جائے یا اس کے گھر میں کوئی پلمنگ کا ایشو ہو جائے یا اس کے گھر کی بجلی چلے جائے تو آپ کے کیا خیال میں کہ وہ یہ کام خود کر سکتے ہیں یا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے یا ان کے پاس یہ صلاحیت ہیں کہ وہ یہ کر سکیں اسی ویسے ہر انٹیلیجنٹ انسان کو دوسرے کے پر زیادہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنے کے لئے اسی ویسے انسان ایک دوسرے کے پر ہمیشہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور اکیلہ کبھی بھی نہیں چل سکتا تو کسی ایسے انسان کی یا کسی بھی معاشرے میں شخص کی تذریک مت کریں کیونکہ آپ کو کسی نہ کسی دن اس سے کام بھی پڑے گا اور بجائے خود ایسا انسان ہونے کے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کی تذلیل اس کی ذہنی صلیتوں کی بیس کے اوپر کریں اللہ تعالی نے اس کو جیسا بنائے ہیں آپ کو اس کا ایکسیپٹ کرنا چاہئے اور اللہ تعالی کی مخلوق عزت بیسکلی اللہ تعالی کی ہی عزت ہے وزین اوزت آپ نے شیر اور چوہے کا واقعہ تو سنے ہی ہوگا ہوا یوں کہ ایک دفعہ جنگل کے اندر ایک شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے اور بہت زدہ ذہانت اور فتانت میں مانا جاتا ہے دنیا کا کوئی بھی جیسا جانور نہیں ہے جو مل کے شیر کا شکار کرے شیر ہمیشہ جتھوں کی شکل کے اندر باہر جاتے ہیں اور دوسرے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور ان سے کوئی اس بات کا بدلہ بھی نہیں لیتا لیکن جب شکاری آتے ہیں اور وہ جال پھینکتے ہیں تو وہ شیر کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں شیر اپنی تمام ذہانت اور فتانت اور طاقت کے باوجود اس جنگل سے نہیں نکل پاتا لیکن ایک چکوہ آ کے اس جنگلے کو اپنے باریک دانتوں کے ساتھ کار دیتا ہے اور شیر باہر نکل سکتا ہے یہ ایک بیتین اگزمپل ہے اس چیز کی کہ انسان اپنی تمام طاقت ذہانت، شورت اور حکمت کے باوجود ایسے مسائل حل نہیں کر سکتا جو کہ سادہ اور عام لوگ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک بریف سا انٹر اٹرکشن دے دی ہے آئی کیو ٹیسٹ کا میں اس کے لنکس بھی شیئر کر دوں گا نیچے ڈسکرپشن کے اندر آپ اپنے آئی کیو ٹیسٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کوششن آپ کا اگر ہو آئی کیو کے بارے میں اور آپ کی پروفیشن سے کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ کو چینج کرنا چاہے ہیں تو آپ مجھے ضرور کومنٹس میں یا سوچل میڈیا لنکس کے بارے ڈائریک کانڈرٹ کر سکتے ہیں شکریہ آج کا ایک ویڈیو دیکھنے کا اگلی دفاع تک کے لیے اللہ حافظ